تو یہ وہی قوتیں ہیں جو ہمیں کبھی پردے کے پیچھے اور کبھی پردے کے سامنے باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں جن میں ہمارے طاقتور ادارے ہیں جن کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے وہ پارلمنٹ کے اندر ایسے سیاستدان جن کا کیریکٹر نہیں ہے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو استعمال ہوتے ہیں طلبہ یونینز پر جب پاکستان میں پابندی لگی تو یہی سب سے مین ریزن تھی کہ پاکستان کے اندر جینوین لیڈرشپ اُبر کے سامنے نہیں آتی اب چھتریوں سے آتی ہے یا مسلوی قیادت آتی ہے یا ایسے لوگ آتے ہیں طاقت جو ہے اس کا سرچشمہ عوام ہے سیاست کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نارے لگائیں الیکشن لڑیں پارلمنٹ میں جائیں لیکن سیاسی شعور رکھنا وہ ضروری ہے پڑھا لکھا انسان اچھا انسان سیاست میں اگر دلچسپی نہیں لے گا تو اس سے جو کم تر انسان ہے وہ اُٹھ کے اس کے اوپر حکومت کرے گا سیاست کرنے کے لیے پیسوں کی بجائے اگر ہم پڑھائی پہ دیان دیں گے پڑھائی پہ فوکس کریں گے کہ پڑھے لکھے بندے کو سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے کو شعور رکھنے والے بندے کو آگے آنا چاہئے تو میرے خیال سے ہمارے جیسے ملک جو ہے ان ملکوں کے بہت سارے پروبلمز حل ہو سکتے ہیں کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ جب پارلمنٹ میں جاتا ہے تو وہ پالیسی بناتا ہے ایشوز کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے لوگوں کا اپینین اور نیرٹیو جو ہے نیرٹیو میکنگ کرتا ہے اس کو ڈرائیو کرتا ہے اس کو لیڈ کرتا ہے سنٹیمنٹ کو پبلک اپینین بناتا ہے اور وہ پارلمنٹ میں جانے کے بعد ان ایشوز کے اوپر پولیسی بناتا ہے عوام کی خدمت جو ہوتی ہے عوام لوگوں کی پبلک کے جو ڈیلی لائف کے ایشوز ہوتے ہیں ان سے لے کے بڑے بڑے میٹس تک چاہے وہ ایکنومکس ہو معاشیات ہو کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں مطلب ہیل سیکٹر ہو ایڈوکیشن ہو گورننس کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو عام عوام کی زندگی کو انفرنس نہیں کرتا اور اگر وہ شعبہ جہاں پہ ہماری زندگی کے ہماری لائف کے فیصلے ہونے ہیں وہ اگر ہم انپر لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے تو آپ کو پتہ یہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو میں تو کہتی ہوں کہ سارے پڑے لکھے لوگوں کو سیاست کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سیاست کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نارے لگائیں الیکشن لڑیں پارلیمنٹ میں جائیں لیکن سیاسی شعور رکھنا بہت ضروری ہے اویرنس رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے ادگرد کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیسے لوگ آ رہے ہیں ہمیں شعور نہیں ہوگا تو ہمیں لیڈ کرنے کے لیے باشعور لوگ باقیدار لوگ پڑے لکھے لوگ نہیں آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ آئیں گے جو ہم سے بتر ہوں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑا لکھا انسان اچھا انسان سیاست میں اگر دلچسپی نہیں لے گا تو اس سے جو کم تر انسان ہے وہ اٹھ کے اس کے اوپر حکومت کرے گا تو بیسیکلی میرے ایکٹویزم جو ہے بیسیکلی میرے بلیڈ کے اندر بھی تھا میرے فادر خود ایک بڑے ایکٹویسٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے ادارے کے اندر جو یونین تھی겼 اس کو لیڈ کیا ان کی رائٹس کے لیے انہوں نے بڑا فائٹ کیا اپنے کیریئر کی قربانی دے گے انہوں نے فائٹ کیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں نے اپنے اکڈیمک جو سفر تھا اس کو بریک لگا کے ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں میں نے کام بھی کیا میڈیا کے ساتھ کام کیا ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے اندر بڑے اچھے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا یونائیٹیڈ نیشنز کے ساتھ کیا یورپین یونین کے ساتھ کام کیا ریسنٹلی میں نے کومن ویلز کے ساتھ کام کیا خواتین کے حقوق پر اقلیتوں کے حقوق پر پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اقلیتوں کے لیے پارلمنٹ کے اندر قانون سازی میں پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں جو غیر مسلمان آبادی ہے پاکستان کی ان کو پارلمنٹ میں قانون سازی میں اور فیصلہ سازی میں حصہ دلانے کے لیے ایک بین لقوامی پروجیکٹ پر میں نے کام کیا تو جب تھوڑا سے شعور کے ساتھ پڑھ لکھ کے اگر ہم سیاست میں آئیں گے تو اس سے ہمیں کلیر ہوگا ہمارا راستہ واضح ہوگا کہ ہم نے آگے کہاں جانا اور کیا کرنا ہے بلکہ جو ایک گریٹر پبلک انٹریسٹ ہے پبلک گڑ کے لیے بھی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور میرا سفر تو تقریباً دس سال پہلے شروع ہوا دس گیارہ سال پہلے اور ابھی تک جاری ہے ولدوں کے منزل تو خیر نہیں ہوتی ہے ایک کانٹینیوز سٹرگل ہوتی ہے جس میں آپ نے وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں ڈیلی کا یہ بزنس ہے لیکن مجھے کم از کم یہ اتنان ضرور ہے کہ میں نے جو کام کیا جو کچھ کیا اپنے ضمیر اپنے سمجھ بوجھ اور اپنے شعور اپنے تعلیم کے مطابق کیا اس میں میں نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی کسی کا انفرنس نہیں لیا کسی نے مجھے پلیٹفورم بنا کے نہیں دیا گیا کسی نے گھر سے اٹھا گیا کسی ادارے سے اٹھا گیا میں نے میریٹ پہ صرف اور صرف اپنے سٹرگل کے ذریعے ایک مینسٹرم پارٹی کے اندر بھی جو میں نے جگہ بنائی ہے وہ صرف اپنے سٹرگل کے ذریعے بنائی ہے گراس روٹس سے میں نے سٹرگل کیا ازا ورکر آئی پارٹی کے اندر سنٹرل ریسرچ کمیونکیشن سیل بانا اس میں میری نومینیشن ہو گئی میریٹ کے اوپر تو مجھے اس بات کا اتمنان ضرور ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ میں اپنے سمجھ بوجھ اور اپنے چوائز کے مطابق کر رہی ہوں کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں کر رہی ہوں کسی کے کہنے پہ میں سیاست میں نہیں آئی یا کوئی چھتری سے اٹھ کے مطلب کسی نے اٹھا کے مجھے پیرشیوٹ سے لا کے کہیں پہ لینڈ نہیں کرایا کہ جہاں میں نے اپنی زندگی کے تیس سال یا چالیس سال جو ہیں اپنے لیے پیسہ کمانے میں یا اپنی نوکری کرنے میں گزاری ہو اور اس کے بعد آکے کسی نے کسی ڈکٹیٹر نے یا کسی غیر جمہوری فورس نے یا نیم جمہوری جو قوتیں ہوتی ہیں انہوں نے لا کے کسی مقصد کے لیے مجھے اپنے ایجنڈا کے اوپر کہیں پہ مطلب نومینیشن میری نہیں ہوئی کسی پلیٹفارم کے اندر میں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ اور اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق کام کیا اور اسی کے مطابق چل رہی ہے سوال کا جواب تو میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کون سی قوتیں ہیں جو چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں پڑے لکھے لوگ ہوں میڈل کلاس کے لوگ ہوں باشور لوگ ہوں ان کو سیاست میں آنے سے روکتے ہیں یا وہ انکریج نہیں کرتے یہ جو سسٹم ہمارا بنا ہے یہ ایوریج مائنڈز کے جو لوگ ہیں جو تھوڑا سا آوٹشائن کرتا ہے جو تھوڑا بریلینٹ ہے جو جس کے پاس نظریہ ہے جس کے پاس اپنا اپینین ہے یہاں پہ عوامی سیاست کو کبھی انکریج نہیں کیا گیا یہاں پہ شعور والے سیاست کو کبھی انکریج نہیں کیا گیا یہاں پہ نظریاتی سیاست کو کبھی انکریج نہیں کیا گیا اور وہ وہی قوتیں ہیں جن کی سٹیکس خطرے میں پڑ جاتی ہیں اگر عوام جنرل قیادت جو ہے جنرل لیڈرشپ اگر آگے آتی ہے پاکستان میں اچھی لیڈرشپ آگے آتی ہے جو عوام حقوق کی بات کرتی ہے عوام کے سٹیکس کی بات کرتی ہے چاہے وہ ہمارے ملک کے جتنے بھی مطلب جو ڈائنمکس ہیں اس میں عوام کے سٹیکس ستر تک تو سیونٹیز تک تو کونسپٹ نہیں تھا نا ستر میں جب پہلی بار ایک عوام الیکشن ہوا اور اس میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں دو پاپلر لیڈرز کو منڈیٹ ملا پہلی بار ایک مطلب پاپلر لیڈرشپ آئی پاپلر ووٹ پڑا تو یہ وہی قوتیں ہیں جو ہمیں کبھی پردے کے پیچھے اور کبھی پردے کے سامنے باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں جن میں ہمارے طاقتور ادارے ہیں جن کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے وہ پارلمنٹ کے اندر ایسے سیاستدان جن کا کیریکٹر نہیں ہے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو استعمال ہوتے ہیں جو سیاست کے خلاف استعمال ہوتے ہیں بیسکلی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے امنسٹری لے لی وزارت لے لی ہم وزیراعظم بنے یا منسٹر بن گئے وزیراعلا بن گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچیمنٹ کر لیا یہ بھی ہم سیاست کر رہے ہیں بیسکلی وہ سیاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے وہ استعمال ہو رہے ہوتے تو ایسے لوگ ہی جنہوں نے جیسے زیاء الحق اگر ہم نام لیتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بتری ڈکٹیٹر جو سیویل رائیڈز اور ڈیموکریٹک جو ہماری ایک سفر تھا اس کو ڈسٹرپٹ کرنے والا سب سے بڑا ڈکٹیٹر جس نے یونینز پہ پابندی لگائی طلبہ یونینز پہ جب پاکستان میں پابندی لگی تو یہی سب سے مین ریزن تھی کہ پاکستان کے اندر جینوین لیڈرشپ اوبر کے سامنے نہیں آتی اب چھتریوں سے آتی ہے یا مسنوی قیادت آتی ہے یا ایسے لوگ آتے ہیں اور پھر وہی زیاء الحق تھے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر پیسے کا کلچر متعارف کر آئے سوسائیٹی کو تو خیر ایک جس لیول پہ وہ لے کے گئے بچے بچے کو پتا ہے ہماری یہاں کلاشنک آف کلچر چرس اور پتہ نہیں نشا اور قتل غارتگری دہشتگردی جو بھی ہماری معاشری سماجی معاشرتی اور سماجی برائییں تھیں اس کے علاوہ جو سیاسی برائییں تھیں اس میں سیاست کو کمزور کرنے میں سیاست کے اندر جنون میڈل کلاس کو ڈسکریج کرنے میں اور پھر میڈل کلاس کی جگہ جو قبضہ مافیا ہیں جو بڑے بڑے جاگردار ہیں جو پیسے والے ہیں جو ڈیلرز ہیں ایسے لوگوں کو متعارف وہ سیاست کا رستہ ان لوگوں کو دکھانے والا جو ڈکٹیٹر تھا اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو جنون لوگوں کو سیاست سے ڈسکریج کرتے نظریہ جس سیاستدان کے پاس نہیں ہے وہ صرف اقتدار کی سیاست کرتا ہے وہ صرف کرسی کی سیاست کرتا ہے اور ایسا سیاستدان جب بغیر نظریہ کے پولیٹکس میں آتا ہے جب اسے پاور ملتی ہے تو وہ کیونکہ ایک ایسے طریقے سے آیا ہے جس میں اسے سسٹم نے یا انڈیویجولز نے کہیں نے کہیں فیور دیا ہے کہیں نے کہیں سپورٹ دیا ہے جہاں پہ اس نے سپنڈنگ کی اپنے پیسے کے زور پہ آیا ہے اپنے ادروائز جو پاور ہے اس کے بلبوتے پہ وہ سیاست میں آیا ہے تو نظریہ جس کے پاس نہیں ہوگا وہ ووٹ کی طاقت پہ تو نہیں یقیم رکھے گا وہ عوام کی طاقت پہ یقیم نہیں رکھے گا جس کے پاس نظریہ ہوگا اسے یہ پتہ ہوگا کہ میں اس آئیڈیولوجی پہ اس بیسکلی نظریہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے آپ پھر اپنے فولورز کو بتاتے ہیں کہ میں اس رستے پہ چل کے آپ کے ان مسائل کا یہ حل نکالوں گا میرا نظریہ یہ ہے کہ طاقت اس کا سرچشمہ عوام ہے ہم نے چاہے سیاستدان کتنا بھی بڑا ہو لیڈر کتنا بھی بڑا ہو اس نے واپس پلٹ کے عوام کے پاس جانا ہے جس سیاستدان کے پاس جس انسان کے پاس عوام نہیں ہے عوام کی طاقت نہیں ہے وہ سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے تو عوام اسی کے پیچھے جائے گی جس کے پاس نظریہ ہوگا جو بندہ نظریہ دکھائے گا رستہ دکھائے گا ان کو بتائے گا کہ میں اس رستے پہ چل کے آپ کے مسائل کا یہ سلوشن نکالوں گا آپ کو ایسے لیڈ کروں گا لیکن وہ سے اثر دن جس کے پاس نظریہ نہیں ہے وہ تو اپنے پیسے کے ولووتے پہ یا کسی سے قربت کے ولووتے پہ یا کسی اور کے ایجنڈے پہ آئے گا اور وہ جب طاقت میں آئے گا اور اس کی منزل صرف اور صرف کرسی ہوگی اقتدار ہوگا اور طاقت میں آنے کے بعد اسے عوام کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جو لوگ لے کے آئے ہیں یا جس سسٹم نے اسے سپورٹ یا فیور دیا ہے وہ اسی کام کرے گا وہ جس ایجنڈے پہ آیا ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کرے گا تو نظریاتی اور غیر نظریاتی سیاستدان کی درمیہ بیسیکلی جس کا نظریہ نہیں ہے وہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے اس کا کیریکٹر پولیٹیکل کیریکٹر نہیں ہے اس کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپیٹل نہیں ہے لیکن انفورشنیٹلی ہمارے یہاں پہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جنہوں نے جس طرح سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رولنگ کی ہے حکومت کی ہے اس ملک پہ یہاں پہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس انہی کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں جس کے پاس نظریہ ہے وہ تو نہیں بکے گا وہ تو نہیں جھکے گا وہ ان کی بات نہیں مانے گا وہ عوام کے ایجنڈے پہ آئے گا کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ میری طاقت جو ہے عوام کے پاس ہے میں نے ووٹ عوام سے لینا ہے میں نے جواب عوام کو دینا ہے میں نے کام عوام کا کرنا ہے تو نظریاتی سیاستدان یہ ہوتا ہے اور جو جس کو ہم لوٹا کہیں گے یا جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے جس کا پولیٹیکل کیریکٹر نہیں ہے وہ جس ایجنڈے پہ آتا ہے وہی کام کرے گا اسی لیے اگر ہم نے عوام کی سیاست کرنی ہے سیاست میں اگر ہم عوامی ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں پبلک کے سپورٹ کے لیے آئے ہیں پبلک کے ایشوز کا حل نکالنے ان کے خدمت کے لیے آئے ہیں تو پھر نظریہ جو ہے سیاستدان کے لیے بہت ضروری ہے اوکسیجن ہے سیاسی اوکسیجن کا کام کرتا ہے نظریہ پیپلز پارٹی میں نظریہ وہ نظریہ جس نظریہ کے اوپر پارٹی بنی تھی آپ کا سوال یہ ہے کیا وہ نظریہ باقی ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو سیاستدان پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا بلیم یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر وہ نظریہ باقی نہیں رہا جس کو فولو کرتے ہوئے یا فولو کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا تو یہ ایک ایکسکیوز ہے یہ بہت بڑا ایسا ایکسکیوز ہے جس پہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہ سکتے ہیں میں نے پھر وہی بات کی جس سیاستدان کا کیریکٹر نہیں ہوتا جس کے پاس political character نہیں ہے capital نہیں ہے وہ ایسی ہی باتیں کرے گا کیونکہ ایک بندہ اگر کسی بھی پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد اس پارٹی کا ہو جاتا ہے تو پھر دوسری پارٹی میں نظریہ ہو یا نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی میں وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا ہے مثلا کوئی سیاستدان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پیٹی آئی میں گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ نظریہ نہیں ہے جسے پولو کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا اور وہ پیٹی آئی میں گیا ہے یا جیو آئی میں گیا ہے یا نون لنگ میں گیا ہے تو پہلے سوال تو یہ ہے کیا اس پارٹی میں وہ نظریہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک تو بہت open-ended debate ہے جس نظریہ کی وہ بات کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے ٹھیک ہے تو کیا پیپلز پارٹی عوامی طاقت کو چھوڑ کے ان سے ووٹ لینا چھوڑ کے کسی ٹیکنوکریٹ اس کے ذریعے آئی ہے کسی ڈیل کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے یا انہوں نے پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اب عوام نہیں رہے کچھ ادارے سے جن پارٹیوں کی وہ بات کر رہا ہے جیسے بیسیکلی بہت سارے سیاستدان پیپلز پارٹی سے اس excuse کے ساتھ گئے ہیں کہ یہ اب بینظیر اور بٹو صاحب کی پارٹی نہیں رہی تو یہ بات تو ایک تاریخی طور پہ ہے کہ جب بٹو صاحب کی شہادت ہوئی اور جب سٹیٹ نے دبانا شروع کر دیا سیاسی ورکروں کو سیاسی جماعت کیلیڈروں کو تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے جب یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب بینظیر کی پارٹی ہے یہ بٹو کی پارٹی نہیں ہے تو جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو اس دباؤ کو سروائیو نہیں کر سکتے ایسی مثالیں ہماری پارٹی میں ہیں جو اس دباؤ کے نتیجے میں دوسرے پارٹیوں میں گئی ہیں جو دباؤ ان کے اوپر تھا کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں چھوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے سپورٹرز کو یا اپنا فیس سیونگ کرنے کے لیے اس طرح کے آرگیمنٹس دیئے کہ اس پارٹی کے اندر وہ نظریہ موجود نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں جو آپ نون لیگ کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کی ٹرانزیشن جیسے جیسے فیزز میں داخل ہو رہی وہاں سے بھی بڑے بڑے لیڈرز کل محتاب ابباسی شاہد خاکان ابباسی مفتہ اسماعیل بڑے بڑے خواجہ ساد رفیق بڑی گریونسز ان کی ہیں تو وہ ایکسپس کرتے ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان میں موروسی سیاست کیا چیز ہے اور اس پہ مطلب اس کے کیا نقصانات ہیں اس کی کیا ڈیمیریٹس ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں کیا وجوہات ہیں یہ ڈیبیٹ ہے موجود ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو بات یہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر یہ نظریہ موجود نہیں ہے یا تو وہ سیاستدان ہوتا ہے جو غیر جمہوری طاقتوں کا دباؤ و برداشت نہیں کر سکتا جو سیاسی جماعتوں کے اوپر ان کو کمزور کرنے کے لیے پڑتا ہے یا پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی منزل جو ہے جن کا ٹارگٹ جو ہے وہ کرسی ہوتی ہے اقتدار ہوتا ہے انہوں نے اقتدار لینا ہوتا ان کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہوتا ہاں یہ بات بھی ڈیویٹیبل ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے نظریہ کے اوپر اس طرح سے کھڑی رہ سکتی ہیں چلتی ہیں چل رہی ہیں وہ سفر کے سجارت یہ ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن جو سیاستدان اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں اور یہ کہہ کہ اپنی لویلٹیز کو سوچ کرتے ہیں کسی اور کے کہنے پہ کسی اور دباؤ پہ یا پھر کرسی ہے چڑھتے سورج کے جو پجاری اگر ہم ان کو کہیں گے کہ کرسی کہیں اور سے ملنے کے آثار نظر آگئے تو وہ سوچ کر جاتے ہیں جو کیاریکٹر اسیسینیشن پولیٹیکل پارٹیز کی خاص کر پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے اور میڈیا ماشاءاللہ سے ہمارے نیشنل میڈیا کا جو رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ بھی سیٹ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں کمرشل میڈیا جس کا اپنا ایک کمرشل ایجنڈا ہے سیٹ ان کو جہاں پہ جہاں کا رستہ دکھائے گا وہ وہاں کا کرے گا پھر وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے نظریہ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہیں وہ عوام ہے ہم نے واپس عوام کے پاس جانا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی نے حکومت کی دوہزار تیرہ میں پارٹی عوام کے پاس گئی پورے پاکستان میں پارٹی نظر نہیں آتی لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ ووٹ پڑا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے تب ہی ان کو پہلے سے زیادہ مینڈیٹ ملا زیادہ ووٹ پڑا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پیپلز پارٹی کی پھر سرکار بنی سندھ میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں ملیں بلکہ تاریخ میں زیادہ سیٹیں ملیں سب سے زیادہ سیٹیں ملیں پیپلز پارٹی کی تاریخ کی سندھ کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیٹیں ملیں دوہزار اٹھارے کی یعنی کی ٹین ہیئرز کی کنٹینیوٹی کے بعد ایک گورنمنٹ کے بعد آفٹر ٹین ہیئرز پیپلز پارٹی نے سن کے اندر باقیدت طور پر ایک ڈیسائیسیم میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ریسنٹلی اگر ہم کراچی اور ہیدرباد جیسے بڑے سیٹیز کی میگا سیٹیز کی بات کرتے ہیں تو اگر صرف اور صرف میڈیا پہ جانا ہوتا میڈیا کی جو پرسپشن بنانے کی کوشش کرتا ہے یا جو میڈیا جس نیرٹیو کو ڈرائب کرتا ہے اس پہ اگر ہم جائیں گے تو پیپلز پارٹی کو تو ہیدرباد اور کراچی سے تو کم از کم کوئی ووٹ نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن آپ پرسنٹلی دیکھیں یہ ایک ڈیڈ مہینہ ہوا ہے کراچی میں الیکشن ہوئے ہیدرباد میں ہوئے پیپلز پارٹی نے پہلی بار اس پوزیشن میں ہوا آئی ہے کہ ہیدرباد کا میئر جو ہے کارسین کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں پہ اکثریتی مطلب شہری علاقہ ہے جو نون زندی سپیکنگ لوگ زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ اپنا میئر لانے کے پوزیشن میں آئی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی جو ہے اپنا میئر لانے کے پوزیشن میں آئی ہے بٹر صاحب کے دور تک میں بھی جماعت اسلامی کے حوالے انہی غیر جمہوری قوت ہونے کیونکہ کراچی جو ہے ملک کا معاشی حب ہے وہاں پہ جو جنگ ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ جنگ ہے وہاں پہ سٹیکھولڈرز کے درمیان جو اقتدار کی رسکشی اور کھینچتانی وہ صرف اور صرف کرسی لینے کیا اسمبلی پہ قبضہ جمعنے کی نہیں ہے وہاں پہ پورٹ ہے وہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے اور ملک کا معاشی حب ہے وہ شہر اگر ہم دیکھیں تو ایکنومکلی جتنا سٹریٹیجک ایمپورٹنس کراچی کی ہے باقی ملک کو ملا کے اتنی جتنی الگ سے کراچی کی اس وجہ سے وہاں پہ جو اقتدار یا پاور کی جنگ ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت ہی ملٹیپل لیئرز کے اندر وہ چلتی ہے تو پچھلے کئی دہائیوں میں پیپلز پارٹری جیسی جماعت کو جو کیس سن کراچی تو سن کا حصہ ہے نا اس کی دارالحکومت ہے تو سن کی نمائندہ جماعت ہونے کے باوجود پچھلے دس سالوں میں اور اس سے پہلے پاکستان کی ایک نیشنل لیول کی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے باوجود باقاعدہ طور پر انجینئرنگ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو کراچی سے آؤٹ رکھا گیا اور اور اسی یہی وجہ تھی کہ کراچی کے اندر کام نہیں ہو سکا پچھلے صرف اگر ہم دس بارہ سال کی بات کرتے ہیں تھرٹین یئرز کی بات کرتے ہیں دو ہزار آٹھ سے لے کے اب تک دو ہزار ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری آگئے ہیں جو آپ کا گھلی محلنے کا کام ہونا ہے جسے ہم ترقی کا نام دیتے ہیں روڈ سڑک بنانا اور صفائی کا کام یہ سارا تو بلدیات کا کام ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے ہاں پیپلز پارٹی کو ایک مطلب اس کے بلیم کر سکتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے کافی عرصے تک صوبے کو پیپلز پارٹی صرف نہیں نون لیگ بھی جب گورنمنٹ میں آئی نیشنل لیور پہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک مؤثر بلدیات کا نظام نہیں دیا ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں دیا ایک الیکشنز نہیں ہوئے لیکن اب جب سے الیکشن ہو رہے دیکھ لیں جو بلدیات کا آپ کا نمائندہ ہوتا ہے گلی محلے سڑا کو روڈ کا کام اسی کا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ کنفیوز کیا جاتا ہے کہ جو پارلمنٹ میں آپ نمائندہ بیشتے ہیں وہ قانون سازی کے لی جاتا ہے جو آپ کی سڑک تھی کرنا اور صفائی کرنا اور یہ کام پانی بجلی کا کام یہ آپ کے بلدیات کے نمائندے نے کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو بڑی ڈیمکرٹک پارٹیز کو یہ میں الزام دوں گی کیے سے نہیں کیا لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی نے سن میں کام کیا تھا اسی لیے پہلے سے زیادہ منڈیٹ ملتا ہے اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھی اپنے ایڈمنیسٹریٹر کے ذریعے جو نون الیکٹیڈ ان الیکٹیڈ ایڈمنیسٹریٹر تھے مرتضیہ وحاب ان کے ذریعے انہوں نے کراچی میں کافی حد تک معاملات کو کنٹرول کیا تھا چاہے حالانکہ بلدیات کا نظام ان کے پاس نہیں تھا وہ کراچی کے اندر سیٹی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں نا سیٹی گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہوتے سیٹی گورنمنٹ کے ادارے سب کے اندر ایمکیم دور میں مشرف کے دور میں ہوئی ہوئی سیاسی تائیوناتیاں تھیں جن میں سے زیادہ تر گھوست ملازمین تھے یا جو تھے بھی تو ایمکیم کے ورکرز تھے کوئی آپریشن میں مارا گیا کوئی بھاگ گیا کوئی ہے تو وہ سیاسی ایجنڈے پہ ہیں لیوٹی پہ نہیں آتا تنخواہیں جا رہی ہیں تو یہ جو کیم سیز اور ڈی ایم سیز اور کراچی میں جو سیٹی ایک میکنیزم سیٹی گورنمنٹ کے سارے ادارے تھے ان سب کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ڈیلیور کیا تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اب کراچی میں اپنا میر لے کے آنے کے لیے ان کے پاس چانس بن گیا ہے میں کسی کا پروجیکٹ نہیں ہوں میں ایک میڈل کلاس سٹرگلنگ سیاسی کارکن ہوں پلیٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ جہاں پہ کسی انسان حقوق کی خلاف ورزی ہوئی چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے بندے کے ساتھ ہوئی کسی مطلب مائنورٹی کے ساتھ ہوئی کسی ریجنل بائزز پہ ہوئی میں نے معاشرے کے اندر جو تاثبات ہیں یا انسان حقوق کے خلاف ورزیں ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں ان کے اوپر آواز اٹھانے سے کام شروع کیا کیونکہ نظریاتی طور پر میں پیپلز پارٹی کو دوسری جماعتوں سے بہتر سمجھتی تھی اسی وجہ سے پیپلز پارٹی سے میں ایفلیٹیڈ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی میں ایک نظریاتی سیاسی ورکر ہوں میرا منزل اقتدار نہیں ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیو نے مجھے لانچ کیا اور مصنوعی قیادت کی طور پہ گلگت میں مجھے اسلام آباد میں بٹھا کے گلگت پہ حکمرانی کروانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر کہاں ہیں وہ آج تک وہ مجھے پیپلز پارٹی میں کبھی نہ بیشتے پڑھنے جا رہی ہوئی ہوئی اور مجھے اچھے اپرچنٹی ملی ہے لیکن میرے سٹر میں بنوں گی انشاءاللہ پڑھ کے بھی واپس آؤں گی تو پاکستان کے عوام گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ سیاست کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا چاہے ہمارے ہمارے فولو کرنے والے لوگ ہیں میرے سپورٹرز ہیں یا مجھ پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہوں کہ سفر میرا جاری رہے گا اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ ہم پہ ایسی تنقید کریں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں وہ ہمارا حوصلہ ہمارا سپورٹ بیسگلی وہی ہوتے ہیں جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں تنقید سے ہی انسان کو اصلاح کا موقع ملتا ہے باقی سفر جو ہے میرا سیاست کے اندر پڑھائی کے بعد واپس آنے کے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا ملتا ہے